جی تو اسلام علیکم یہ لیکچر سارا وہ ریکارڈر ہے میں اپلوڈ کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ انفارمیشنی کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں سے یہ ہوگا کہ آپ کو پائدہ ہوگا وہاں پر آپ سوال وغیرہ پوچھ سکتے ہیں تو یہ میری ایٹریس بک آئی ڈی ہے آپ مجھے یہاں پر میسیج کھل سکتے ہیں اچھا تو اب مجھے یہاں پر میسیج کھل کر سکتے ہیں لنک دسکرپشن میں میں دے دیا اس کے علاوہ آپ یہاں پر کرنے ہی تو گرین لرن اکیڈمی کے نام سے ایک پیس بک پیس ہوگا اب وہاں پر میسیج مجھے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو سلائٹ کرسا ہے یہ وہ لازمی لیجئے گا سلائٹ کر رہا تو ٹیلی گرام پر میں نے چینل بنایا ہوا ہے گرین لرن اکیڈمی کے نام سے ٹیلی گرام ایک ایپ ہے اس طرح کا جی لوگو ہے اس کا تو اس پر منی گرین لرن اکیڈمی کے نام سے ایک چینل بنایا ہوا ہے اس کا یوزر نیم ہوگا گرین لرن اکیڈمی اور اگر وہاں نے تو جی ایل لے لکھیں گے آپ وہ ڈسکشن لکھتیں گے تو یہ ایڈ کا سنگل لگا دوں کہ جب یہ ایک گروپ ہے اس میں تمام مواد بغیرہ اپلوڈ کر دوں گا یہ جو سلائٹس بغیرہ ہیں تو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلیئے تو پھر لیکچر کے طرف چلتے ہیں اسلام علیکم دوستو گرین لرن اکیڈمی میں خوش آمدید یہ ویچول اسسٹن کے حوالے سے تیسرا لیکچر ہے اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ سوالات کے جوابات دیکھیں گے کہ ہم نے جو پچھلے لیکچر میں پڑا وہ ضروری کیوں ہے ویچول اسسٹن کو سیکھنا اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک مثال سے دیکھیں گے لیکن مثال سے پہلے میں لیکچر ٹو کی سلائٹس اوپن کر لوں اچھا ہم نے پچھلی دفعہ پڑا تھا کہ پروڈکٹ ریسرچنگ کیسے کرتے ہیں زیادہ تر ہمارا دیان ادھر تھا اس سے پہلے ہم نے گیٹر کٹیگری وغیرہ کے تمام چیزیں دیکھ لی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ پیٹنٹس کیا ہے اب دوستو یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے جاننا اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں مثال یہ ہے کہ آپ ایک ویچول اسسٹنٹ ہیں ایک کارباری آدمی ہیں وہ اس کے پاس بے تہاشا دولت پڑی رہتے ہیں گھر میں یا بینکوں میں اب اس کو کسی نے بتا دیا ہے کہ ایمازون کی یوکے کی مارکٹ ہو جائیں یو ایس میں وہاں پر آپ کاربار کر سکتے ہیں ایمازون دنیا کی بیسٹ ایک کامرس ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ اپنی کوئی پروڈکٹ بیس سکتے ہیں پھر اس کو معلوم کرتا ہے کہ پرائیوٹ لیبل کے تھرو بھی آپ چیزیں کار سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے تو آپ کسی سے اپنا لوگو وغیرہ لگوا کر کام کروا سکتے ہیں وہ چیز دیکھتا ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی یہ کام شروع کر لوں لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہوتا لیکن پیسہ ہے اب وہ یہ کرے گا کہ یہاں تو وہ کسی ورچول اسسٹنس سے خدمت سر انجام لے گا یہاں پھر اس کے یہ ایک ڈیل کر لے گا وہ ڈیل یہ ہوگی کہ تم میرا کاروبار زیرو سے لے کر چلاو زیرو سے شروع کرو اور اس میں تم تمام چیزیں دیکھو جس میں پرائیوٹ لیبل بھی ہو گیا تمام چیزیں لسٹم گرہ تمام تم نے کرنا ہے لیکن میں اس کے بدلے تمہیں تیس چالیس فیصدی یا تیس فیصدی اپنا پرافیٹ شیئر کروں گا جو میں انیویسٹ کیا اس کے علاوہ جو بھی کمائیں گے ہم وہ شیئر کر لیں گے وہ بانٹ لیں گے آپ اس میں ایزا ورچول اسسٹنس آپ کو یہ آفر اچھی لگتی ہے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ کار لیتا ہوں اب اس صورتحال میں آپ کو یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کورس کیوں اتنا اہم ہے کیوں ہم یہ زیرو سے لے کر چل رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہم پہلے کول کر لیں پھر ہم ایمازون اکاؤنٹ کے طرف جائیں گے تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے اس سے پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں اب اس نے کوئی پروڈکٹ تو آپ کو بتائے نہیں یہ کام بھی آپ کے سر ہے کہ آپ نے پروڈکٹ ڈونڈنی ہے آپ اس کی رقم کو دیکھیں گے جو کہ اس کا بچٹ ہے اس میں سے آپ پروڈکٹ ریسرچ پر لگائیں گے پروڈکٹ ریسرچ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹولز کی ضرورت پڑے گی وہ ٹولز میں نے بتایا تھا کہ یہ ہیں ہیلیم ٹین جنگلز کاٹ ہو گیا یا وائرل آنچ مزید بھی ہیں لیکن یہ اتنے بھی ہوں تو کافی ہے اب یہ ٹولز بھی آپ کے پاس آگئے تو آپ نے کچھ چیزیں دیکھنی ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئن پروڈکٹ جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے جس پر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ گیٹر کا جگڑی میں تو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ فردہ دیکھیں گے آگے مزید چلیں گے آپ ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ان علات کو استعمال کرتے ہوئے ان شرائط کو دیکھیں گے کہ کیا ان شرائط پر پورا اترتے ہیں ہم آپ اپنے بچٹ کے حساب سے اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں یہ جیسے امریکن ہیں اور یہ جھوکے ہیں لیکن آپ اپنے بچٹ کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آیا ہمارے لئے ممکن ہے کہ ہم یہاں سے پیسے جنرلیٹ کر سکیں پیسے بنا سکیں تو آپ پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہیں آپ کا یہ کرکٹر یا بھی سمجھنے کسی پروڈکٹ پر میچ کر گیا آپ کو وہ پروڈکٹ بھی مل گئی جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وننگ آئٹم ہے ہمارے لئے اب آپ کا اگلا ملہ کیا ہوگا کہ پیٹن چیک کروالو پیٹن یہ ہے کہ وہ کہیں ریجسٹر تو نہیں یہ نہ وہ کے بعد میں ہمیں مسئلہ بن جائے اگر ہم یو ایسے میں وہ چیز بیچ رہے ہیں تو وہاں پر پیٹن کو ہو اس پر اور ہماری پروڈکٹ کو وہ بیچنے سے روک دیں اور وہیں پری پری رہ جائیں ہم دیکھتے رہ جائیں ہمارا نقصان ہو جائے اس چیز سے بچنے کے لئے آپ پیٹن چیک کرواتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ پیٹن چیک کروانے کے لئے آپ کسی مہر آدمی سے لے لیں سہول ہے وہ خدمت اس کی لے لیں لیکن اس کے لئے آپ فائیور پر جاتے تھے پیٹن سرچ کرتے تھے اور آ جاتے تھے گیکس وغیرہ آپ دیکھ لیتے تھے کون صحیح سے کر دے گا یہ کام آپ خود سے بھی یہ کر سکتے ہیں اس پر میں نے بیس نہیں کی تھی وہ خود سے کیسے ہیں کہ آپ سمپل سے جائیں گے گوگل پیٹن پر آپ نے لکھنا ہے گوگل پیٹن تو وہاں پر لیکن وہ لمبا سا طریقہ ہے اس پر آپ جانب جہاں پر ہے اس پر آپ جائیں گے جب تو وہ آپ کو سمجھ اس طرح نہیں آئے گی کیونکہ شروع شروع میں آپ نہیں اور آپ سے کچھ چونک بھی ہو سکتے ہیں کچھ گلتی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ شروعاتی دنوں میں ہو جاتی ہیں گلتی ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے اچھا ہے کہ آپ فائیور سے مدد لے لیں کسی صحیح بندے سے جو کہ ماہر ہے اس کام میں آپ نے پروڈکٹ بھی ڈونڈ لی پیٹن میں چیک کروا لیا وہ بھی نہیں ہیں اب اس سے اگلا محلہ کیا ہوگا اس پر ہم آج کے لیکچر میں بات کریں گے لیکن یہ لیکچر صرف اتنا ہی نہیں ہے اتنا ہی اہم نہیں ہے کہ ہم صرف یہ اسی سینریو میں استعمال کریں ان چیزوں کو جب کوئی بزنسمن آئے گا اور ہمیں تھمائے گا پیسے ہم اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ فری لانسنگ میں فری لانسنگ میں اس طرح کہ اگر کسی کو انوان وغیرہ کی ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گے کہ پروڈکٹ ہے اپنے ٹولز ہیں ہمارے پاس اگر ہیں اگر نہیں ہیں تو چلے رہنے دے اگر ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ انوان لکھیں گے پانچ بلٹ پوائن لکھیں گے الفا لکھیں گے ان میں ہم استعمال کریں گے کیورڈ 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 کیا تھے آپ کو بتایا تھا میں نے جیسا کہ جہاں پر ہوگے کہ ایسے الفاظ جو آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو بیان کرتے ہیں جن کو لوگ سرچ کرتے ہیں ان کا سرچ والیم وغیرہ آپ سب چیزیں نوٹ کر لیں گے تو آپ اس کو یہ چیز لکھ کر دے سکتے ہیں یعنی کہ اس کے لیے تمام انوان وغیرہ لکھ کر دے سکتے ہیں بلٹ پانچ وغیرہ آپ اس کا اچھا سا موافضہ لے سکتے ہیں فائیور سے اس کے علاوہ آپ اگر یہ نہیں کرنا چاہتے یہ پنہ ڈالر آپ رکھ سکتے ہیں دس ڈالر رکھ سکتے ہیں جتنا اگر آپ یہ نہیں تو آپ کی ورس سب سے آسان جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے پچھلی لکھ سے سیکھا ہوگا کی ورس کو آپ بے سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں کی ورس دون کر دیتا ہوں میرے پاس یہ جو والے جو الات ہیں ٹولز ہیں میں ان کی مدد سے آپ کو کی ورس سرچ کر دے سکتا ہوں تو کوئی بندہ آپ سے کنٹیکٹ کرتا ہے آپ اس کو کی ورس دے گئے کی ورس کی میں نے کچھ مثالیں کہیں سے دون دی ہیں وہ آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں الیم ٹے میں آپ نے دیکھا یہ آپ نے کی ورس دون کم لییا وہاں سے ان کا سرچ والیم بھی لکھ دیا جس بندے نے کہا کہ مجھ اس پرودکٹ کے کی ورس چاہیے وہ آپ کا پرودکٹ دے گا ہیں تمام کی ورس اس کو نکال دیں گے اپنے ٹولز کی مدد سے آپ نے وہ ٹولII کی مدد سے دون دیا سرچ والیم بھی لکھ لیا پھر آپ نے جنگل سکارٹ میں بھی کی ورس سرچ کی ہے وہاں سے بھی نکال کر سرچ والیم اس کو دے دیا کہ یہ جو کیورڈز ہیں جو تمہاری پروڈکٹ سے لیٹڈ ہیں جو تم نے پروڈکٹ بتائی ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کا سرچ والیوم یہ ہے پھر آپ ایمازن سجیسٹڈ کیورڈز بھی اس کو بتا دیگے اب آپ اس کا پانچ ڈالل لے لیتے ہیں اگر آپ مزید اس پر جان کے بہت اچھا کام کرتے ہیں بہت زیادہ تو اس میں آپ نے ایکسل کی فائل مزید اچھے سے بنا لینے ہیں کیورڈز آپ نے جب دینے ہیں آپ نے اس طرح بنا کر زیادہ ٹولز کا استعمال کر لیا اگر آپ کے پاس ہیں وہ تین ہزار میں تمام ٹولز پروائل کر دیتے ہیں کافی سارے لوگ اچھا آپ نے اس میں اس کو تمام چیزیں بتا دی کہ یہ ہے گوگل سجیسٹ جو یہ کہا رہا ہے یہ میں نے دوسری کیورڈز دیکھ لیے ہیلیوم ٹیل میں دیکھ لیے وائلنہ مختلف اللہ ٹولز میں ہم میں نے دیکھے کیورڈز آپ کی پروڈکٹ سے لیٹک یہ ٹولز ہیں آپ اس کی زیادہ پرائز رکھ لیتے ہیں کہ میں نے اتنے زیادہ ٹولز پھر آپ کمپیٹیٹرز کے ٹولز بھی ڈون کر دیتے ہیں آپ کمپیٹرز کیا ہیں جس سے آپ نے کمپیٹ کرنا ہے کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو میں بتاتا چلوں ہمیں گوگل کروم اوپن کر لیتا ہوں پروڈکٹ یہ سرج ہے تو وہیں پر چلے جاتے ہیں اب کمپیٹرز کیا ہوتا ہے اس پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ پچھلے لیکچر میں میں بتانے سے رہ گیا تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہم نے فرض کر لیں کہ یہاں پر ہم نے ایک پروڈکٹ آرڈ ریسرچ کی ہوئی ہے ہم یہاں پر جاتے ہیں ایلیمٹرز کو اوپن کرتے ہیں پروڈکٹ ریسرچ کی اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کو ہونے دیں تو پھر ہم مزید بات کرتے ہیں کہ کمپیٹیٹرز کیا ہوتے ہیں اچھا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹاپ ٹین ہیں ان میں آپ نے اپنا کمپیٹیٹرز ڈونڈنا ہے کمپیٹرز جس سے آپ نے کمپیٹ کرنا ہے کمپیٹ آپ کس سے کریں گے کمپیٹ آپ ان ٹین میں سب سے کمزور بندے کو دیکھیں گے جس کا سب سے کم چیزیں ہیں یعنی کی ریویوز بھی اس کے کم ہو پہلے دس میں سے اس کے بعد آپ کے کریکٹر پر تو میچ ہو گیا لیکن پہلے جو دس ہیں ان میں سے آپ نے کمپیٹیٹرز بھی ڈونڈنے ہیں کمپیٹیٹرز وہ ہی ہیں جو آپ نے کام سے شروع کرنا ہے جیسا کہ اس نے یہاں پر کمپیٹیٹرز کے کیورڈز یہ ان کی آئی ڈی دے دیئے اے ایس آئی این نمبر میں نے بتایا تھا کہ سب کے مختلف ہوتے ہیں آپ ان کی وجہ سے کسی پروڈکٹوں سرچ بکا سکتے ہیں اور اس نے یہ کمپیٹیٹرز دیا جو پہلا یہ ان ٹاپ ٹین میں سب سے کمزور تھا ان ٹاپ ٹین دوسرا اس نے جیا وہ ان ٹاپ ٹین میں سیکنڈ لاسٹ پر تھا وہ جو تھا وہ تیسرے تھا لاسٹ میں تو اس طرح اس نے اس کے کمپیٹیٹر بھی آسکور ڈونڈ کر دے دیئے کمپیٹیٹر کیا تھا کہ وہ جو کمزور ہوں ان ٹاپ ٹین میں آپ نے جو پروڈکٹ سرچ کی ہے اس ٹاپ ٹین میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے کم ریویوز کیسے کی ہیں سب سے کم ریویوز کون جنریٹ کا رہا ہے وہ چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ اس چیز کو دیکھتے ہوئے آگے چلیں گے اور آپ وہ بھی اس کو لکھ کر دے دیں گے کمپیٹیٹر بھی آپ کے یہ کمپیٹر ہیں آپ نے جن سے کمپیٹ کرنا کمپیٹ خمیشہ کمزوروں سے ہوتا ہے کیونکہ ان کو آپ ہٹاتے جاتے ہیں اور آگے آتے جاتے ہیں یقیناً آپ یہ بات سمجھ گئے ہوگے اچھا ایک اور چیز پچھلے لیکچر میں رہ گی تو وہ یہ کہ یہ کیا ہے ایم ایف این اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا جیسے ایف بی اے اور فلفل بائی ایمازون پڑھاتا اور فلفل بائی مرجن پڑھاتا ہے یہ فلفل بائی مرجنٹ ہی ہے یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کا تمام ذمہ دار آپ ہوتے ہیں شیپنگ وغیرہ کی اور ایف بی اے کی جو فیس ہے وہ آپ سے نہیں لی جاتے ایف بی اے کی فیس وغیرہ آپ سے نہیں لی جاتی کیونکہ آپ نے خود شیپ میٹ کرنے میں ہوتی ہے دکان سے اٹھائے چیز بیچی اگر آپ یوکے وغیرہ میں رہتی ہیں تو آپ یہ کام کبھی کار سکتے ہیں خود ذمہ داری لے سکتے ہیں پروڈکٹ کو پہنچانے کی شیپنگ کی ایف بی اے کی فیس ادا کرنے سے آپ آج جائیں گے پھر آپ ایمازون کے ویر ہاؤس میں بھی چیز نہیں رکھوائیں گے بلکہ اپنے سٹور سے چیز اٹھا کر بیجیں گے تو یہ تھی چیزیں آپ نے کمپیٹیٹرز بھی دیکھ لی اب یہ چیزیں کی ورز وغیرہ آپ نے بنا لیے ساتھ ٹولز استعمال کیے کمپیٹیٹر کے کی ورز بھی ڈونڈے ان کی یعنی کہ جو بھی انہوں نے لکھی ہوئی تھی دسکرپشنز اس میں دیکھے کون کون سے کی ورز انہوں نے ڈونڈے تھے تو میں نے وہ بھی آپ کو لکھ دیا ان کے بھی سرچ والیم لکھ دیا کہ انہوں نے کون کون سے کی ورز لکھے ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کی ورز جب آگئے تو آپ نے انہی کے سرچ والیم کو یہاں پر بھی لکھ دینا یعنی کمپیٹیٹر کے وہ اپنے ٹولز میں سرچ کرنا ہے ان کا سرچ والیم بھی آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھ لی تو اس طرح بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں جانے کہ آپ نے بزنس میں نے کہا تھوڑی انتظار کرنا ہے آپ نے اپنے اپنی طرف سے بھی اس طرح ڈونڈ رہا ہے کہ میں نے کس طرح استعمال کروں جو میں نے سیکھا ہے یہ تمام چیزیں آپ نے کورکال لینے ہیں آپ کسی کو کوڈر ریسرچ کر کر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے اس کی ریسرچ کر دو ریسرچ اس طرح کہ کیا آیا میرے لیے بہتر ہے کون سی پروڈکٹ اس کیٹیگری میں میرے لیے بہتر ہے تم یہ دیکھو دو تم ڈونڈ دو کوئی پروڈکٹ مجھے آپ اس کی زیادہ فیس لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ لمبا پروسس ہے مجھے چھ دن کا ٹائم دو میں ڈونڈوں گا کیونکہ جب دم آپ کو یہ کریکٹریہ سے میچ ہو اپنا خود بتائے گا آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیسی پروڈکٹ چاہیے کیا ہونا چاہیے وہ آپ کو بتا دے گا کچھ شرائط آپ ان کے مطابق اپنے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ڈونڈ سکتے ہیں پروڈکٹ آپ اس طرح مسال لے لیں ایک دفعہ دیکھ لینے تو آپ کو سمجھ آ جائے گے پھر ہم اگلے لیکچر کی طرف چلتے ہیں اور فائیور پر میں اسی طرح جا لوں یہ فری لانسنگ ویب سائٹ اور اور کچھ نہیں اب یہاں پر ہے ہم کہتے ہیں کہ ایمازان کیورڈ یہ جو میں نے لکھا یہ بھی کیورڈ ہیں اچھا یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہم لسٹنگ کے لیے اپٹیمائزیسنگ کے لیے دس ہزار لیتے ہیں اور اچھا حاصل ہم وہ بنا کر دیتے ہیں یہ جانے کے پورا پیرا گراف جو ہوتا ہے ان کے ڈسکریپشن بھی لکھ دی اتنی اچھی لکھ دی کہ اس میں کیورڈ سب چیزیں آ گئی اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں پانزہ لیتا ہوں اور میں کیورڈس وغیرہ کوئی ریسرچ بھی کرتا ہوں اور ریسرچ کرنے کے بعد کیورڈس بھی میں دیتا ہوں ویننگ پروڈکٹ میں ڈونڈ کر دیتا ہوں ویننگ پروڈکٹ وہ کریکٹر یا خود بتائیں گے آپ اس کو تو یہ ڈونڈ کر دے دے گا اچھا اس کے ساتھ آپ مختلف دے سکتے ہیں یہاں پر یہ کیسے کمارے ہیں یہ تمام ورچول اسیسٹن ہے اس لیے یہ چیزیں آپ کو جاننا ضروری ہیں تاکہ آپ ان کی مدد سے اچھا حساب معافضہ جاؤں وہ پیسے بنا سکیں اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیکچر کی طرف کہ ہمارے پر پروڈکٹ بھی آ گئی اب ہم آگے کیا کریں گے اگلا مزید کیا قدم ہوگا ہمارے لیے تو ہم اس پر چلتے ہیں یعنی کہ وزنسمن نے آپ کو پیسے دے دیا آپ نے پروڈکٹ بھی ڈونڈ لی سب چیزیں ہوگی اب اگلا محلہ کیا ہے ہم اس پر چلیں گے اور لیکچر نمبر تھری کو دیکھیں گے کہ آج ہمارے لیے کیا ہے یہاں پر آپ لیکچر نمبر تھری شروع ہونے جا رہا ہے پروڈکٹ سورسنگ کا اگلا عمل آتا ہے اب پروڈکٹ سورسنگ کیا ہے پروڈکٹ سورسنگ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کاربار فروخت کرنے کے لیے کسی مسنوات کو حاصل کرتا ہے یعنی کہ کسی مسنوات جس کو اس نے فروخت کرنا اس کو حاصل کرنے کا عمل پروڈکٹ سورسنگ کہلاتا ہے بہت سے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے بیچنے والے اپنی مسنوات کا ذریعہ بناتے ہیں یعنی کہ مختلف طریقہ کار ہیں جن کی مطلب سے وہ اپنی مسنوات جو کہ وہ خود نہیں بنا رہے ان کو اپنے لیے اپنے سٹور کے لیے کسی اور کی طرح ذریعہ بناتے ہیں کسی اور کو کہ اس کے ذریعے ہماری پروڈکٹ ملتی رہے ہم کو اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ سورسنگ اب پروڈکٹ سورسنگ کے مثال سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پروڈکٹ سورسنگ آخر ہم کس طرح کن ویب سائٹ کے تھوک آ سکتے ہیں یہ پروڈکٹ سورسنگ کا عمل بی ٹو بی بزنس میں آتا ہے جیسے کہ ہم نے کٹیگری دیکھی تھی اقسام دیکھی تھی ٹائپ دیکھی تھی بی ٹو بی بزنس تو بزنس کارباس کارباس یہ وہی ہے اب مختلی ویب سائٹس ہیں یہ جو پروڈکٹ سورسنگ کے حوالے سے مشہور علی بابا ہے ڈی ایس گیٹ ہے میڈین چائنا ہے گلوبل سورسنگ بے شمار ہیں آپ ان کو سرچ کار سکتے ہیں ہم علی بابا کو دیکھیں گے باقی آپ دیکھیں گے آپ کے طرف ایک رستہ بان گیا ہے اب آپ اس کو مزید آگے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے ہم علی بابا پر آتے ہیں اب علی بابا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہم وہاں پر اپنی پروڈکٹ کو تلاش کر سکتے ہیں جو ہمیں ڈیزائن پسند آیا جو چیز ہم نے دیکھی جس کو ہم نے لے کر آگے چلنا ہے اچھا یہاں پر علی بابا ہم نے اوپن گا لیا فرد گا لیا ہم نے کپ دیکھے تھے ہم کپی سرچ گا لیتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے کپ وغیرہ کوئی بھی دیکھ لیئی ہے مسال کو توڑ پر اس طرح کا ہم نے دیکھ لیا ہم نے اسی طرح کا ڈیزائن آب علی بابا پر ڈونڈنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھے ہیں ہم یہی ڈونڈ لیتے ہیں اس طرح کا جو بھی اچھا ہے ہمارے لیے اب ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ ہوگی علی بابا سورسنگ ویب سائٹ ہے لیکن اس سے پہلے ہم مسال کو مزید گہرائے میں دیکھنے سے پہلے کچھ اور سوالات دیکھ لیتے ہیں کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہی ویب سائٹ کی مدد سے پروڈکٹ سورسنگ کریں کیا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کیا ہم اپنے ملک کی چیز کو نہیں بڑھونے ملک بجوا سکتے یعنی کی چکے کے ویڈ ہاؤس میں جہاں سے ہم اپنی چیزیں بیج سکیں پروڈکٹ سورسنگ کے حوالے سے دیکھیں ویب سائٹ تو نہیں ہے لیکن آپ اپنے ملک کی چیز کو بھی بیج سکتے ہیں باہر اب کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو کچھ پروڈکٹ کی مسائل بھی دوں گا کہ آپ کسی کارہانے سے بات کریں گے جیسا کہ یہ وزیر آباد ہے یہ گجرات والی سائٹ میں یہاں کے ہنجر چیزیں یہ جو چیتی ہیں ہتھیار وغیرہ یہ کہنے چھوڑیاں وغیرہ مشکول ہیں دنیا بار میں آپ ان میں کسی سٹور سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں چاہیں گے میں ان کو سیل کرنا چاہتا ہوں بینون ملک کی ویب سائٹ پر یعنی کہ ایک کامرس بزنس میں کرنا چاہتا ہوں آپ ان سے ڈیل کر کر یہاں کی چیزیں بھی وہاں بجوا سکتے ہیں پھر آپ کو یہ ان ویب سائٹ پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے سمپل وہاں پر گئے کارہانے میں وہی سے آپ نے چیزیں اٹھائی اور وہاں سے آپ نے سیل کروا دی آپ ان سے اچھے ہاں سے ڈیل بھی کر سکتے ہیں ایسے میں یہاں پر آپ ڈیل تو نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر آپ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی چیزیں بھیجوں گا جتنی چیزیں بکیں گے میں آپ کو وہ پیسے دیتا جاؤں گا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس اگر یہاں پر پڑے ہوئی ہیں آپ اگر سیل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس طرح بھی پروڈکٹ سورسنگ کر سکتے ہیں لیکن ہم چلتے ہیں آگے کہ بہترین طریقہ علی بابا سے کیا ہے پروڈکٹ سورسنگ کا کہ ہم کس طرح پروڈکٹ سورسنگ کریں علی بابا پر تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو کپ ہے ہم فرض کار لیں ہم نے یہاں پر یہی کپ دیکھ لیا ہے آپ نے جو جہاں پر پروڈکٹ دیکھنی ہے اسی طرح کی سرسنگ کرنی ہے علی بابا پر علی بابا پر نہ ملے کہہ کسی اور ویب سرسنگ پر دیکھیں مختلف ویب سرسنگ پر دیکھ لیں اب علی بابا پر ہم نے یہ چیز دیکھ لی ہمیں یہ چیز پسند آئی کہ ہاں یار یہ اچھا ہے یہ پروڈکٹ اچھی ہے اور اس کو ہم وہ کہتا ہے کہ دو ہزار کے قریب یہاں تک آپ لیتے ہیں تو میں آپ کو ایک شریع ون پوائنٹ ون پوائنٹ ایٹھ ڈالر کی یہ چیز پڑے گی آپ کو ایک پیس کی میں بات کر رہا ہوں ایک گلاس کی تو اگر آپ اس سے کم لیتے ہیں تو پھر میں چار ڈالر پڑے گی آپ کہتے ہیں کہ یار ایک ٹھیک ہے میں دو ہزار کر دیتا ہوں پروڈکٹ تک قیمت میری کم ہو جائے تو ایسے میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کون کونسی چیزیں جو اہم ہیں پروڈکٹ سورسنگ کے حوالے سے علی بابا پر سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جس سے میں پروڈکٹ سورسنگ کرنے جا رہا ہوں آپ نے چار پانچ سیلرز منتحب کر لینے ہیں اور اگر آپ اپنا مخصوص دیزائن بنانا چاہتے ہیں مسال ہوتا اس طرح کا نہیں ملتا تو آپ ان کو بیج کر پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ ایسا دیزائن بنا سکتے ہیں وہ فیکٹوریز ہیں بزنس تو بزنس کر رہے ہیں تو وہ بتا دیں گے کہ ہاں ہم بنا سکتے ہیں ہمیں دیجئے آپ اور یہ بھی بتا دیں گے کہ نہیں ہم نہیں بنا سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے اب فرد کریں کہ ہم نے یہ چوز کر اس کو منتحب کر لیا اس سیلرز کو ہم نے کیسے ہم نے پہلے تین سیلرز کو دس سیلرز کو منتحب کرنا ہے اسی طرح پھر ہم نے ان دس میں سے پہلے تین کو منتحب کرنا ان تین سے ہم نے وہ منگوانا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے کیسے سب جب پہلے آپ نے سیلر کیسے منتحب کرنے ہیں آپ نے جانے کے بزنس وک کارباروں جن سے آپ نے خریدنا ان کو کیسے آپ نے انتحاب کرنا ہے کہ کونسا بہتر ہے پروڈر سورسنگ کے حوالے سے سب جب پہلے آپ نے دیکھنا ہے تصدیقی سپلائر بیچ ویریفائر سپلائر بیچ ہے اس کے پاس اب وہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ تو یہاں پر وہ لکھا ہوگا کہ اس کے پاس ویریفائر سپلائر بیچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب یہ ویریفائر سپلائر بیچ کیا ہے یہ ویریفائر سپلائر بیچ یہ ہے کہ یہ جو جس کارحانے سے یہ بناتے ہیں علی بابا اپنی تیم وہاں بیجتا ہے کیا واقعی میں یہ کارحانہ ہے مجود علی بابا جب یہ دیکھ لیتا ہے تو علی بابا ان کے سٹور پر لکھ دیتا ہے کہ ہم نے ویریفائر کیا ہے یہ واقعی میں چیزیں بناتے ہیں اب جب آپ تصدیقی بیچ ویریفائر سپلائر بیچ دیکھ لیں گے یہ والا تو اس کے بعد آپ نے آگے دیکھنا ہے کہ کیا تجارت کی یقین دہانی تریڈ اشورنس ہے اس کے پاس اب اس کی کیا یہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے تو یہاں پر ہوگا لکھا ہوا کہیں کہ کیا یہ آیا دیتا ہے کہ نہیں اچھا یہاں پر آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس یہ بھی ہے اب یہ کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آرڈر کرتے ہیں تو جو آپ پی کرتے ہیں اس کو پرائز دوہزار پیسز کے لیے آپ نے سمجھو پیسے پی کر دیئے اس کو ادا کر دیئے رقم وہ اس کو ادا نہیں ہوتی دیکھ وہ علی بابا بیچ میں زامن بن جاتا ہے زامن اس طرح کہ جب آپ کو تمام چیزیں ہو جاتی ہیں چالیس دن بعد یا پینتیس دن یا تیس دن بعد آپ کو یہ پروڈکٹس مل جاتی ہیں پھر آپ کو سے علی بابا پوچھتا ہے کہ آپ کو پروڈکٹس مل گئی آپ کہتے ہیں ہاں تو علی بابا اس کو پیسے تھما دیتا ہے یعنی کہ علی بابا اس میں زامن ہو جاتا ہے کہ آپ کو چیز ملے اب بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں نہیں ملتی وہ ہوتا ہے تو کافی مسئلوں سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ چیز ہو ہارڈ سیلر کے پاس اب جب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا تو آپ نے دیکھنا کہ جدہ عمل کی شرق پچاسے فیسے سے زائد ہو یعنی کہ مور دین ایٹی فائف پرسن رسپونس ریٹ اب رسپونس ریٹ کیا ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے اچھا یہ ہے رسپونس ریٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس کو میسج کرتے ہیں تو یہ فورا جواب دے دیتا ہے اتنا جانے کہ اگر آپ میسج کرتے ہیں تو یہ بانویں فیسے جواب ملنے کی چانسز ہے آپ کو جواب دے گا تو یہ چیز آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کا ایٹی فائف سے زیادہ ہو اب آپ نے اس کو آپ دیکھ لیا یہ تینوں اس کے پاس ہے جہاں ہم نے جس سے گلاس لینا ہے اب دیکھنا ہے کہ علی بابا پر اس کو اپنا کاربار کرتے ہوئے دو سال سے زائد ہو چکے ہوں ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ضروری ہے یہ علی بابا پر وہ کتنے سال کام کرتا رہا ہے کہ اپنی چیزیں اس کو دیکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے یہاں ہی پر ہوگا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر وہ لکھا ہوگا کہ ہاں یہ اب یہاں پر وہ لکھا ہوگا کہ دس سال ہو گئے ہیں یہ چائنہ میں ہیں اور دس سال اس کو ہو گئے ہیں علی بابا پر کام کرتے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہیں پر ہوں گی تمام چیزوں ٹریڈ ایشورن سے یہاں پر ہوگا اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ دو سال تھا وہ دس سال سے بیچ رہا ہے یہ بھی پورا ہو گیا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو چیز اس سے منگوائی جائے وہ چیز وہ کتنا چانسز ہیں کہ وہ بیج دیتا ہے اس کی شرعہ ایٹی فائف فیصد سے زیادہ ہو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ کیا ہے یہ دیکھیں اس کی سو فیزدی ہیں کہ آن ٹائم ڈیلیوری آن ٹائم ڈیلیوری کا مطلب ہے کہ یہ کہتا ہے ان کے میں نے اتنے دنوں میں بیجنی ہے چیز وہ اتنے دنوں میں ہی بیجتا ہے آپ نے وہ خمیشہ دیکھنا ہے کہ وقت پر ڈیلیوری پچاسی فیصد سے زائد ہو یہ چیز بھی آپ میچ کر گئی یہاں پر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا کیا وہ لوگو اور پیکجنگ کا بھی سہولت فرام کرتا ہے مثال میں دیتا ہوں لوگوں کی کہ ہم پہلے لیکچر میں پڑ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ اپنا لوگو لگوانا چاہیں آپ اس کے بیک پر پیچھے اپنا لوگو لگوانا چاہیں اپنی کمپنی کا وہ لگا دے گا اور پیک کر کر دے گا آپ کو تو وہ بھی سہولت یہ فرام کرتا ہو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس نے منیمم اور لیمٹ رکھے ہوئی ہے ان کو آپ دیکھ لینا تو یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے اب آپ نے یہ چیز بھی دیکھ لی تو یہ چیزیں آپ پوری ہوگئے آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سیلر تھا ہیں اسی طرح کہ آپ نے اسی طرح دو تیل سے چار پانچ سیلر مزید دیکھ لینے ہیں ان کی لسٹ بنا لینے ہیں سب اس کریکٹریہ پر میچ ہو گئے اس سے آگے کیا ہے سیلر سے آپ نے رابطہ کرنا ہے سیلر سے رابطہ کرنے میں آپ نے چند سوالات لازمی اس سے پوچھنے ہیں وہ لازمی کیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے یہ سوالات یہاں لیکن پھر بھی پوچھنے ہیں اب پوچھنے کون کون سے سوالات ہیں اس سے جب آپ نے کنڈیکٹ کرنا ہے کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں سکائب وغیرہ سے بھی تو وہ علی بابا اس چیز کی اجازت دیتا ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ پبندی نہیں ہے سوال کیا پوچھ رہے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ پروڈکٹ پر لوگو دیزائن اور پیکچنگ کے سئولت فرام کرتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کرتا ہے پھر بھی آپ نے پوچھ لیا ہے اس کے بعد آپ نے پوچھنا ہے عمومی طور پر ایک آرڈو کا مکمل کرنے کے لئے کتنے دن درکار ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ چالیس دن سے کم ہی ہو تو بہتر ہے کیونکہ آپ نے کاربار پھر وہ ویر ہاؤس میں بھی بجوانی ہیں چیزیں پھر آپ نے لسٹنگ بھی کرنے ہیں وہ چیزیں بھی ہیں گلاس ہے وہ جو کہنا ڈبوں میں پیک کرے گا اس سے پوچھ لینا ہے کہ وہ کیا ہے اس کی دائمینشن وغیرہ دائمینشن یعنی کہ اس کے یعنی کہ اس کو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کا وزن کیا ہے ڈبے کا وہ کتنے لمبائی چورائی ہے تاکہ آپ نے آگے جب پروسیس اس کی ضرورت پڑے گی طول و عرض کو آپ نے دیکھ لینا جو ڈائمینشن سے وزن کیا بن جاتا ہے اس طرح کتنے عام طور پر کتنی چیزیں ایک ڈبے میں آ جاتی ہیں جانے کہ اس سے آپ حساب لگائیں گے کہ اگر آپ کے پاس وہ تین سو ڈبے ہیں وہ آگے ڈائمینشن بھی بتا رہے گا تو ہر ڈبے میں اتنی پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں آپ نے ویر ہاؤس کو بھی تو بتانا ہے اب یہ جیزیں بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اس سے یہ سوال کرنا ہے ایک پروڈکٹ جس میں لوگو پیکچنگ قیمت کو ملا کر کیا بنتی ہیں یعنی کہ اس حساب سے ہم دوزار پیسی لے رہے ہیں ان میں لوگو وغیرہ کو بھی آپ شامل کر دیں تو ایک پروڈکٹ کی قیمت کیا بنیں گے تو وہ حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے کہ ہم اگر گلاس کی قیمت یہ ہے تو زیرو پوائنٹ ٹوانٹی جو سینٹ ڈالرس ہیں ان کو بھی اس میں ملا دیں مزید تھوڑا لوگو کا بھی پیکچنگ کا بھی ڈیزائن کر دیں تو ٹو پوائنٹ فور بن جاتی ہے ایک کپ کی قیمت پیکچنگ لوگو لگا کر آپ وہ بھی اس سے پوچھ لیں گے اس سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا پرافٹ کیا بنیں گا تو یہ چیزیں آپ نے پوچھ لینے ہیں اگر ہم اس حساب سے چیزیں یہ بھی سوال کرنا ہے کہ اچھا پانچ سو سے ایک سو سے پانچ سو کے درمیان لیں تو ہمیں کیا ریٹ دیں گے آپ پانچ سو سے اتنے دیں تو کیا ریٹ دیں گے یقین ہے آپ سمجھ گئے کہ جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی تو وہ ریٹ اپنا کم بھی کرے گا جیسے یہاں پر اس نے ریٹ کم کیا ہے جہاں پر آپ دیکھیں تو ریٹ اس نے کم کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ نے اس سے پوچھ لینے ہیں اب یہ چیزیں آپ نے پوچھ لیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ سلس سے بات کیسے شروع کریں یہ براہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سلس سے بات کیسے شروع کریں آپ نے ایک خات جیسے آپ سکولز میں خات وغیرہ پڑھتے تھے لیٹس کیسے لکھے جاتے ہیں وہ چیزیں آپ نے دیکھ لینے ہیں آپ نے سلس کو اسی طرح کا کچھ بنا لینا ہے جو آپ نے تمام سلس کو بیج دینا ہے جو جو اس پر پورا اتریں ان کو اب اس کی مسئل دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر مسئلہ انٹرنٹ پر بشمر مسئلیں مل جائے گی آپ نے وہیں سے کسی کو اٹھا لینا ہے جہاں پر آپ اپنا نام لکھ دیتے ہیں اور پھر اپنی کمپنی جو بھی آپ نے اپنے کاربار کا نام رکھا ہے جو بھی ایمازون پر آپ نے جس طرح کروانا ہے کروایا ہوگا وہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کو اس سے کوئی سرکار نہیں بتا کیا ہے لیکن آپ نے آپ کو پروفیشنل ظاہر کرنا ہے تو آپ یہاں پر سوالات وغیرہ لکھیں گے پھر آپ اپنا اڈریس لکھیں گے اڈریس کیوں لکھیں گے سیمپل کے لیے کہ آپ کیا مجھے وہ ایک سیمپل بے سکتے ہیں آپ جو تین بہترین جو آپ کے سوالات پر بھی پورا اتریں گے آپ کے ہر چیز پر پورا اتریں گے آپ نے تین بہترین لوگوں سے بہترین سیلر سے آپ نے سیمپل منگوانے ہیں ان سیمپل کو آپ نے دیکھنا ہے پرکنا ہے پھر ان سیمپل کو دیکھ کر آپ نے آگے کام کرشن کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا اڈریس لکھوانا ہے پاکستان کا کیونکہ سیمپل پاکستان میں دیکھیں گے آپ ویر ہاؤس میں تھوڑی بجوانے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اپنا نام وغیرہ تو وہ آپ کو بتا دے گا ہاں میں بیج سکتا ہوں سیمپل آپ کو بیجوں گا وہ اس سیمپل بھی قیمت بتا دے گا کہ دو ڈالر ہوگی یا ایک ڈالر جترین بھی شپنگ وغیر ملاکت چائنہ سے پاکستان تو وہ آپ کے پاس سیمپل بھی آ جائے گا سیمپل اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں اب یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی اب یہیں پر ہم لیکچر کو استطام کرتے ہیں اس سے آگے ہم لے کر چلیں گے مزید کہ اس سے آگے کیا عمل آتا ہے جس پر ہم نے بحث کرنے ہیں ہم ایک دفعہ تیزی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا دیکھا ہم نے آج پہلے تو سوالات کو دیکھا کہ کیوں ضروری ہے ہم بیسک سے کیوں لے کر چال رہے ہیں یہ کورس اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے پروڈرک ہنٹنگ وغیرہ کو تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد محلہ پروڈرک سورسنگ کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروڈرک کو کس سے بنوائیں اگر ہمارے پاس کوئی اپنا خود کا بزنس نہیں ہے تو ہم اب کس طرح پرائیویر لیبل کریں وہ ہم نے پروڈرک سورسنگ کو دیکھا اس پر ہم نے سورسنگ کے ویب سائٹ کو دیکھا جن میں اس کے علاوہ بھی آپ نے وہ سرچ کرنی ہے لازمی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پروڈرک سورسنگ کا پاکستان سے بہت سے ہو سکتے ہم نے ہنجروں وغیرہ کیلئے مسائل وزیرہ باز میں جو بنتے ہیں اور بھی کافی اجازے فوٹبالز ہیں پاکستان کے مشہور ہیں تو آپ اپنا پرائیویر لیبل وہاں بھی کروا سکتے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا تو اب یہ ہے کہ ہر بندہ ذہن کو استعمال کرے گا تو وہ ہی آگے جائے گا اچھا اس کے بعد ہے کہ علی بابا پھر ہم کس طرح دیکھیں گے کس سیلر سے ہم نے لینا ہے اب ہزاروں آ جائیں تو آپ کون سب منتقب کریں تو آپ نے یہ چیزیں اس کی لازمی دیکھنی ہے یہ چیزیں آپ نے دیکھ لیں اس کے بعد یہ چیزیں کیسے دیکھنی ہیں وہ آپ نے ان کی ویب سائٹ پر جا کر وہیں پر آپ کو مل جائیں گے تو اس کے بعد ہر ویب سائٹ میں آپ نے کچھ کچھ اسی طرح کا مل جائے گا جس کو آپ نے دیکھنا ہے ایک تفاہ پھر آپ نے کرنا ہے اگر علی بابا پر چیز نہ ملیں تو ویسے مل جائے گے آپ کو اچھا اس کے بعد ہے کہ آپ یہ سوالات پوچھیں گے سیلر سے جس سے آپ نے بزنس کرنا ہے بزنس ٹو بزنس تو اس سے یہ سوالات پوچھیں گے اب بات کیسے شروع کریں گے آپ نے ایک لیٹر وغیرہ اس کو ایک ہی بنا لینا ہے وہ دس سیلرز کو بیجینا ہے سب کے جوابات دیکھنے ہیں ان میں سے پہلے تین کو اہم جو بہتری ہیں ان کو سلیب منتقب کرنا ہے ان سے آپ نے وہ جو سیمپل ہیں وہ منگوا لینا ہے یہاں تک ہو گیا اس سے آگے ہم مزید پڑھیں گے اس سے پہلے اس سے پہلے ہم نے تمام چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ ہم اگر دیکھ لیں دبا رہا ہے تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے ویچوال اسسسننگ کی کورس کو شروع کرنے سے پہلے ایک لیکچر تھا دوسرے میں ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ اور پروڈکٹ ریسرچنگ جو پروڈکٹ ہیں تلاش کرنے کا مطلبہ اس کو دیکھا پروڈکٹ سورسنگ دیکھا اب ہم آگے مزید پروڈکٹ سورسنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ کیسے شیپنگ کریں گے کیسے اس کو ویر ہاؤس پر پہنچائیں گے وہ تمام چیزیں ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے میں زاہد افضل اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں گرین لینڈ اکیڈمی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ تو ہمارا فیس بک پیج اس کو لائک کرنا اور گروپ جو فیس بک پر ہے اب میں گروپ میں بھی یہ سلائس اپلوڈ کر دیتا ہوں آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ پر لینی ہے پرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو چیز سنی ہے کانوں سے وہ ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو جائے اس کے بعد تیلیگرام ہے جہاں پر آپ سلائس تیلیگرام میں بھی سلائس اپلوڈ کی جاتی ہیں اگر آپ تیلیگرام ہے تو آپ وہاں پر بھی ہمارا چینل جوئن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہوگی یا پھر آپ میرے چینل پر دیکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے خدا حافظ